شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو کوئی کیا پھر دوبارہ غسل کریں گے یا پھر کیا کریں گے اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد غسل کیا تو آقا علیہ السلام جب غسل کرنے کے باہر تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے اسی غسل کے ساتھ نماز آدھا کی یہ حدیث سے صحیح روایت موجود لیکن یہ تھوڑا سا اختلاف علماء کے اندر بھی موجود ہیں کہ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو کیا غزو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ گا اور ایسے ہی اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے غسل کرتے ہوئے تو کیا وہ دوبارہ غسل کرنا ہے غسل دوبارہ نہیں کریں گے اس کا غزو باقی نہیں رہا وہ غزو دوبارہ کرے گا اور اس کا بہترین جو دوسرے آوال سے ہے جو موقف اگرچہ اس میں علماء کا مشایخ کا احادیث کے اعتبار سے کچھ اختلاف بھی ہیں لیکن موجود جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ پردے کے بغیر یعنی کہ کپڑے کی آڑ کے بغیر اگر جسم اور شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ غزو دوبارہ کرنا چاہیے وہ غزو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر یہ کپڑے کے درمیان میں لگتا ہے تو پھر اس کا کوئی حرج نہیں ہے واللہ ہو علاقا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ غسل کے بعد غزو علاق کریں گے یا پھر وہی غسل رہے گا اگر تو یہ چیز نہیں ہے آپ نے احتیاط کی ہے کہ آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا تو پھر وہی غزو ہے جو آپ نے کیا ہے وہ کفائت کر جائے گا جنابت کی حالت میں ان زبان سے اذکار کرنا یہ کیسا ہے جنابت کی حالت میں ذکر کیا جا سکتا ہے روایت میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم يذکر اللہ علا کل احیانی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر فرماتے ہیں اور ایسا آدمی جو جنبی ہو چکا ہے دیکھئے جب وہ بیدار ہوگا مثلا کہ آدمی سویا ہوا ہے سویا ہے اور اس کو احتلام ہوا ہے اور وہ جنبی ہو گیا ہے اب جب یہ اٹھے گا بیدار ہوگا تو یہ دعا پڑے گا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ اٹھے گا تو زبان سے ذکر کر لینا یہ جائز ہے اگر کہ جنابت کی حالت میں ہاں قرآن کا نسخہ جو ہے قرآن کو چھوے گا نہیں قرآن کو پکڑے گا نہیں اس لیے کہ قرآن کو وہ اللہ کی کلام ہے اس کو نہیں پکڑیں گے ہاں زبان سے ذکر اگر کرنا ہے مثلا جیسے ہم نے کہا کہ وہ سلام کر سکتا ہے سلام ایک نسرے کو کہہ سکتا ہے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے اس میں رخصت ہے